بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بکری جاوریور سے پھاک گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑے یہاں تک کہ پیروں میں آبلے پڑ گئے کانٹے چپ گئے خون بہنے لگا پائندہ ہونے ورے نبی کا خون بہ رہا ہے اور میلوں پیچھے بھاگنے کے بعد جب اس کو پکڑا تو بتاؤ ہم آپ ہوتے تو کیا کرتے خوب پتائی کرتے پھر اٹھا کر بیچ دیتے اور چھوڑی پھیر دیتے تو میں عرض کر رہا تھا گیرد موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ بکری مل گئی تو انہوں نے نہ اس کو مارا نہ پیتا کچھ نہیں کہا بلکہ رونے لگے اور اس کے کانٹوں کو اپنے ہاتھوں سے نکالنے لگے نبوت کے ہاتھ بکری کے کانٹے نکال رہے تھے اپنے پاؤں کے کانٹے بار میں نکالے پہلے بکری کے کانٹے نکالے اور مارے شفقت کے روتے بھی جا رہے ہیں اور فرمایا کہ اے بکری اگر تجھے موسیٰ پر رہم نہیں آیا تو کم از گم اپنی جان پر تو رہم آنا چاہیے تھا اتنا باگنے سے تجھے کیا ملا آخر پکڑی گئی اور کانٹے چھوپ گئے اور تیرے بھی خون بیع گیا اور میرے بھی لیکن اگر میرے خون پر تجھ کو رہم نہیں آیا تو اپنے خون پر ہی اپنے اوپر ہی رہم کر لیتی جب فریشتوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ شفقت اور پیال دیکھا تو عالمِ بالمِ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ تعالیٰ یہ شخص نبوت کے قابل معلوم ہوتا ہے جزاکرلہ